نحمده و نسلی على رسوله الكریم اما بعد فاعود باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ما كان محمد ابا احد من رجالكم ولیکن رسول اللہ وخاتم النبیین وكان اللہ بکل شیئ علیما آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العزیم اللہم صل على سیدنا ومولانا محمد وعلى آله واصحابه وبارک وسلم موزد سابعین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ مرزا غلام کا دیانی اور اس کے تمام ماننے والے کافر ہیں اور ان کے کفر کی بہت ساری وجوہات ہیں ہمارے تمام مسلمان بھائی مرزائیوں کو کافر کہتے ہیں لیکن ان میں سے اکثر کو یہ نہیں پتا کہ مرزائی کافر کیوں ہیں اور کبھی کبار جب ان کی مرزائیوں سے گفتگو ہوتی ہے تو مرزائی ان کو دھوکہ دینے کی بھی کوشی کرتے ہیں کہ تم ہمیں کافر کیوں کہتے ہو ہم کلمہ بھی پڑھتے ہیں نماز بھی پڑھتے ہیں قرآن بھی پڑھتے ہیں وغیرہ عام آدمی پریشان ہو جاتا ہے اس لیے ہم انشاءاللہ آپ کے سامنے ترتیب کے ساتھ کوشش کریں گے کہ وہ وجوہات بیان کریں کہ جن کی وجہ سے ہم مسلمان مرزائیوں کو کافر قرار دیتے ہیں وہ بہت ساری وجوہات ہیں ان میں سے ایک وجہ یہ بھی ہے کہ مرزا غلام قادیانی نے خدائی کا دعویٰ کیا تھا اور ہمارے عام مسلمان تو یہ سمیتے ہیں کہ شاید مرزا نے صرف نبوت کا مہدی ہونے کا عیسیٰ ہونے کا دعویٰ کیا تھا نہیں جناب یہ بڑا سخی دل آدمی تھا یہ بڑے بڑے لمبے چوڑے دعویٰ کیا گرتا تھا اس نے مہدی عیسیٰ نبوت رسالت اسی طرح اس نے خدائی کا دعویٰ بھی کیا تھا آج ہم آپ کے سامنے مرزا قادیانی کی عبارات پیش کریں گے جن کو سن کر آپ پر یہ بات بالکل کھل جائے گی کہ ہاں واقعی مرزا بدبخت نے خدائی کا دعویٰ بھی کیا تھا اور ان عبارات کے پیش کرنے سے یہ مقصد بھی ہے تاکہ وہ ہمارے مرزای حضرات جو اپنے بھولپن کی وجہ سے مرزایوں کے ساتھ شامل ہیں ملے ہوئے ہیں مرزای بنے ہوئے ہیں ان کو بھی پتا چل جائے کہ مرزا غلام قادیانی کی اصل حقیقت کیا ہے کیوں کہ ایسی باتیں ان کے مربی چھپا جاتے ہیں یا بہت عجیب و غریب قسم کی فضول ترین کوئی نہ کوئی طویل کر دیتے ہیں تو آئیے ہم مرزا غلام قادیانی کی عبارتیں دیکھتے ہیں مرزا غلام قادیانی لکھتا ہے عربی بارت ہے اس کا ترمہ پیش کیا جاتا ہے مرزا قادیانی کہتا ہے کہ میں نے خام میں دیکھا اپنے آپ کو کہ میں بیعین ہی اللہ ہوں رعیتنی فی المنام عین اللہ پھر کہتا ہے کہ میں نے یقین کر لیا کہ میں وہی ہوں پھر میں نے یقین کر لیا کہ میں وہی ہوں یعنی میں اللہ ہوں کہتا ہے میں نے اپنے آپ کو دیکھا کہ بیعین ہی میں اللہ ہوں پھر میں نے یقین کر لیا کہ واقعی میں اللہ ہو گیا ہوں پھر کیا کہتا ہے اور نہ میرا ارادہ باقی رہا اور نہ کوئی خطرہ و خیال اسی حال میں کہ جب کہ میں بینی خدا تھا میں نے کہا کہ ہم ایک نیا نظام نیا آسمان اور نئی زمین چاہتے ہیں پس میں نے پہلے آسمان اور زمین اجمالی شکل میں بنائے جن میں کوئی تفریق اور ترتیب نہ تھی پھر میں نے ان میں جدائی کر دی اور ترتیب دی اور میں اپنے آپ کو اس وقت ایسا پاتا تھا کہ میں ایسا کرنے پر قادر ہوں پھر میں نے آسمان دنیا کو ستاروں کے ذریعے مزین کیا پھر میں نے کہا کہ ہم انسان کو مٹی کے خلاصہ سے پیدا کریں گے پھر میں نے آدم کو بنایا استغفراللہ اور ہم نے انسان کو بہترین صورت پر پیدا کیا اور اسی طرح ہم خالق ہو گئے یہ عبارت ہے آئینہ کمالات اسلام صفہ نمبر پانچ سو چونسٹ پانچ سو پینسٹ روحانی خزائن جلد نمبر پانچ صفہ نمبر پانچ سو چونسٹ پانچ سو پینسٹ اب دیکھئے مرزا غلام قادیانی نے کتنے واضح الفاظ میں کہا کہ میں نے اپنے آپ کو دیکھا کہ میں اللہ ہوں اور میں نے یقین کر لیا کہ میں وہی ہوں اور پھر میں نے اپنے فرضی جھٹے پتہ نہیں کون سے آسمان بنائے زمین بنائی اور انسان کو مٹی سے بنایا پھر آدم علیہ السلام کو بنایا استغفر اللہ معاذ اللہ عبارت نمبر دو مرزا غلام قادیانی کہتا ہے کہ میں نے اپنے ایک کشف میں دیکھا کہ میں خود خدا ہوں توبہ 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 میں نے اپنے ایک کشف میں دیکھا کہ میں خود خدا ہوں اور یقین کیا کہ میں وہی ہوں اور یقین کیا کہ میں وہی ہوں کتاب البریہ صفہ نمبر پچاسی ہندرچہ روحانی خزائن جلد نمبر تین صفہ نمبر ایک سو تین مرزا غلام قادیانی کتنے واضح الفاظ میں دعویٰ کر رہا کہ میں خود خدا ہوں اور مجھے یقین ہے کہ میں وہی ہوں اس کے علاوہ ایک مرزا قادیانی کیا اور عبارت ہے مرزا قادیانی کہتا ہے وَأُوْتِتُ الصِّفَةُ الْإِفْنَائِ وَالْإِحْيَاءُ اور مجھے زندہ کرنے اور فنا کرنے کی صفت دی گئی خطبہ الہامیہ صفہ نمبر تئیس روحانی خزائنجل نمبر سولہ صفہ نمبر پچپن چھپن مرزا قادیانی کہتا ہے کہ مجھے زندہ کرنے کی اور مارنے کی صفت دی گئی یہاں پر ایک بات یاد آئی اگر مرزا قادیانی کو واقعی یہ صفت حاصل تھی کہ وہ زندہ بھی کر سکتا تھا اور مار بھی سکتا تھا تو مرزا قادیانی کو چاہیے تھا کہ جب اس کا مباحثہ ہوا تھا عبداللہ آتم عیسائی کے ساتھ اور اس نے یہ کہا تھا کہ یہ بندہ پندرہ ماہ کے اندر اندر مر جائے گا تو پھر یہ اس کو مار دیتا تا کہ اس کی پیشنگوئی پوری ہوتی تا کہ اس کی عبداللہ آتم سے جان چھوٹی جاتی اور لوگوں کے درمیان یہ دنڈھورا پیٹتا کہ دیکھو میں سچا ہوں میں نے کہا تھا میں نے حکم دیا اور وہ مر گیا حالانکہ جب مرزا غلام قادیانی نے عبداللہ آتم کے بارے میں جھوٹی پیشنگوئی کر دی اور وہ وقت آ گیا جو تیہ تھا کہ اس دن تک وہ مر جائے گا تو مرزا قادیانی اور اس کے یہ سنیے مرزا غلام قادیانی کے بیٹے کی زبانی اپا اگلا اگر تیرے اندر مارنے کی صفت ہوتی تو عبداللہ آتم کو مار دیتا تا کہ لوگ تجھے سچا مانتے لیکن جب وہ وقت آیا تمہاری حالت کیا تھی ذرا سنو مرزیو بشیر الدین محمود کہتا ہے آتم کے متعلق پیشکوئی کے وقت جماعت کی جو حالت تھی وہ ہم سے مخفی نہیں ہے اس وقت چھوٹا سا بچہ تھا اور میری عمر کوئی ساڑھے پانچ برس کی تھی مگر وہ نظارہ مجھے خوب یاد ہے کہ جب آتم کی پیشکوئی کا آخری دن آیا تو کتنی قرب و استرار سے دعائیں کی گئی قادیانی الان تھی اگر مارنے کی صفت تھی تو مار دیتا اس کو دعائیں کرنے کی کیا ضرورت تھی قرب کیوں آیا پریشانی کیوں آئی استرار میں مبتلا کیوں تھے آگے کیا کہتا ہے میں نے محرم کا ماتم بھی اتنا سخت نہیں دیکھا پتا چلا مرزا یہ اس وقت تمہاری کیا حالت تھی آج جھوٹی طویلیں کرتے ہو شرم نہیں آتی تمہیں حضرت مسیح معود مرزا غلام قادیانی ایک طرف دعا میں مشغول تھے یہ ساری عبارت ہے مرزا قادیانی کے بیٹے بشیر الدین محمود کی اس نے بتایا نا پھر کتنا سخت ماتم برپا تھا رو رو کر استرار کے ساتھ دعائیں کی جا رہی تھی محرم کا ماتم بھی اتنا سخت نہیں تھا ہجوز انہماری حالت تھی اور حضرت مرزا قادیانی صاحب قذاب عظم دجال عظم صاحب وہ بھی دعا میں مشغول تھے وہ تو دعا کو کرنے ہیں تجھے صفت ہے مار انہوں جان چھنا لوگ انہوں کہہ دیکھوئے دیکھو میری طاقت میں نے عبداللہ آتم کو ایک منٹ میں اڑا کے رکھ دیا مار دیا الفضل یہ مرزا بشیر الدین محمود کا والا بھی سن لیجئے الفضل بیس جولائی انیس سو پینٹالیس اس کے علاوہ بھی بہت ساری اس پیشنگوئی کے متعلق عبارات ہیں وہ آپ خطوے نبوت کی کتابوں میں دیکھ سکتے ہیں تو ہماری بات چل رہی تھی مرزا قادیانی نے کہا کہ مجھے زندہ کرنے اور مانے کی طاقت دی گئی تو پھر عبداللہ تو انہوں مار دینا سکھا اگلی سنیئے مرزا قادیانی کہتا ہے کہ مجھے کہا گیا اے مرزا تو جس بات کا ارادہ کرتا ہے وہ تیرے حکم سے فلفور ہو جاتی ہے حقیقت الوحی صفہ نمبر ایک سو آٹھ مندرجہ روحانی خزائن جلد نمبر بائیس صفہ نمبر ایک سو آٹھ اب بتائیے جناب مرزا قادیانی کا کہتا ہے اے مرزا تو جس بات کا ارادہ کرتا ہے وہ تیرے حکم سے فلفور ہو جاتی ہے یہ خدائی منصف پہ بیٹھے کی کتنی کوشش کر رہا کیسے باگ دوڑ کر رہا عجیب پاگل قسم کا انسان تھا کبھی مہتی کا دعوی مسیح کا دعوی نبوت کا دعوی رسالت کا دعوی خدائی کا دعوی استغفر اللہ معاذ اللہ اور جو بندہ خدائی کا دعوی کرے وہ کتنا بڑا بدوقت اور رزیل انسان ہے اور اس کے ماننے والے جو تو جن کو تو نہیں پتا ان سے ہم گزارش کرتے ہیں وہ خدا کے بندو اس کا دامن چھوڑ دو اس کا دامن بہت گندہ ہے توہین کیسے کیسے جرم اس کے دامن میں چھپے ہوئے ہیں مرزا غلام کا دیا نہیں نبوت کا دعوی دار بھی تھا اور خدائی کا دعوی دار بھی تھا کتنا زلیل انسان تھا اس لیے ہم اپنے مسلمان بھائیوں سے بھی کہتے ہیں کہ تم ان عبارتوں کو یاد کرو حوالوں کو ذہن میں بٹھاؤ اور مرزائیوں کو بڑے پیار محبت کے ساتھ دعوت دو ان کے سامنے یہ باتیں رکھو ان کو فکر مند کرو ان کے سامنے آخرت کو قبر حشر کو جنہ جہنم کو بیان کرو تاکہ وہ بڑھنے سے پہلے پہلے واپس آ جائیں ورنہ ہمیشہ کی جہنم مقدر بن جائے گی اللہ تبارک و تعالی تمام مرضی حضرات کو ہدایت نصیب فرمائے اور کلمہ پڑھ کر مرزا قادیانی پر لانت بیج کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا غلام بننے کی توفیق عطا فرمائے وما علینا اللہ البلاو المبین تاج دار خطب نبوت زندہ باد